السلام علیکم ایم عثمان انفو آن لائن کی ایک اور ریڈیو کے ساتھ حاضروں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یو اے سے چھٹی میں جاتے ہیں اپنی کنٹری میں وہ چھ مہینے ایک سو اسی دن پورے کر لیتے ہیں اس کے بوجود ان کے اندر کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑی زی انفرمیشن دوں گا ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کی اوپر نہ آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی آپ کو پہنچ دی رہے ہیں دوستو یہاں پر کچھ کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جس میں کچھ لوگ اپنی کنٹری میں یو اے سے چھٹی میں گئے کرونا کے بعد جب تمام فلائٹس اوپن ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی کنٹری کے اندر چھ مہینے یعنی کہ ایک سو اسی دن پورے کیے اس کے بعد وہ جب واپس آ رہے تھے ایک سو اسی دنوں کے آرےڈی گزر چکے تھے تو وہ لوگ واپس نہیں آ سکے اس کی اندر دوستو کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے پڑیں گی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی کنٹری میں چھٹی میں جاتے تھے کرونا کے دنوں میں تو یو اے گورنمنٹ کیا کرتی تھی کچھ ٹائم کے بعد تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد جو لوگ اپنی کنٹری کے اندر چھٹی میں موجود تھے فلائٹس باندھ ہونے کی وجہ سے اپنی کنٹری میں فنسے ہوئے تھے تو ان کو ٹائم مل جاتی تھی کبھی ہوا ہے کہ یو اے گورنمنٹ نے ایک ساتھ چھ مہینے دے دیئے کہ جو لوگ بھی اپنی کنٹری کے اندر موجود ہیں اگر وہ چھ مہینے آرےڈی گزار چکے ہیں اس کے بعد وجود وہ مزید چھ مہینے گزار کر بھی واپس آ سکتے ہیں اس کے بعد یو اے انیس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جو لوگ اپنی کنٹری کے اندر موجود تھے فلائٹس تمام کنٹری کی جب تک اپن نہیں ہوئی تھی اگر ان کے ویزاز ایکسپائر ہو جو کہتے ہیں تب بھی وہ واپس آ سکتے تھے صرف ان کی کمپنی ان کو ایک پیپر بیٹی تھی جو کہ ایک طرح سے نیو انٹری پرمیٹ ہوتا تھا تو اس کے تھو وہ لوگ واپس آ سکتے تھے لیکن دوستو جب آخری بار یہ اناؤسمنٹ ہوئی یو اے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر کوئی بھی اناؤسمنٹ نہیں ہوئی ابھی موجودہ ٹائم میں اگر کوئی آدمی یو اے سے چھٹی میں جاتا ہے اپنی کنٹری میں چھ مہنے گزار لیتا ہے ایک سو اسی دن آرہی وہ اپنی کنٹری میں پورے کر چکا ہوتا ہے یا دوستو اپنی کنٹری میں پہنچ نہیں کہ بعد اس کا ویزاز ایکسپائر ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں جو لوگ واپس آنے کے خوشمند ہیں وہ لوگ واپس نہیں آ سکیں گے صرف اپنے پیسے کا نقصان ہوگا بے شک آپ کو ٹکٹ مل جائے گی لیکن دوستو جو ٹکٹ آپ لیں گے وہ بھی ضائع ہو جائے گی کیونکہ جیسے ہی آپ واپس آنے کے ٹائم ائرپورٹ میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کا کوئی بھی ریکارڈ شو نہیں ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی انٹری ممکن نہیں ہو سکیں گی تو اس لیے اگر موجودہ ٹائم میں ابھی امرجنسی بھی نہیں ہے آپ چھٹی میں جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین ڈوز آپ نے یو اے سے پوری کر کی جانا ہے اور اپنی کنٹری میں جب آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کہیں نزدیک ترین آپ کا ویزا تو اسپار ہونے والا نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز کا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جتنے لمبے عرصے تک آپ یو اے سے باہر رہتے ہیں آپ ایک سو اسی ڈیز کی جو لیمٹ ہے اس کو بالکل بھی کراس نہ گئے تاکہ آپ بہ آسانی یو اے میں واپسی کر سکیں امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اسی سے ریلیٹڈ آپ کوئی اور بات جاننا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ بکس میں لکھ دیں میں اسٹرگرام کے اوپر میسی کرتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دے دوں گا مزید ملومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ